آج میں کہتا ہوں حضرت جی تُسی نماز پڑھنے نہیں آئے جواب مل رہے حافظ صاحب سادی دشمن داری ہے خطرہ بڑا ہوں داوے اس وجہ تو مسیح تھے نہیں آنے آپ نماز پڑھنے نہیں آئے حافظ صاحب آپ نماز کی بات کرتے میرے گھر میں فوتگی ہو گئے میں کیسے نماز پڑھتا آپ نماز پڑھنے نہیں آئے حافظ صاحب گھر میں بچے بھوکے پیاسی ہوں میں کیسے نماز پڑھنے آئے آپ نماز پڑھنے نہیں آئے ازدہ صاحب وہ جی گھر میں بچے بیمار تھے نماز کے لیے نہیں آسکا اے میرے حسین کا دن منانے والوں اور قیامت کے روز رب تعالیٰ نے امامِ عالی مقام کو سامنے پیش کر گیا تو کہاں کچھ پاؤ گے ادھر تو خوف بھی ہے ادھر بہتر تن ہے ادھر ہزاروں کا لشکل بھوک بھی ہے اور اونچی بولو یار بھوک بھی اور اور لاشوں کے دھیر لگے ہیں علی اکبر کا بھی لاشا ہے علی اسگر کا بھی لاشا ہے قاسم کا بھی لاشا ہے اونو محمد کا بھی لاشا ہے بیماری بھی ہے عابد بیمار امام زین العابدین بیمار بھی ہے یہاں خوف بھی ہے بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے اور لاش بھی لکھی ہوئی ہے بیماری بھی ہے ارے اس کے باوجود نمازی عطا ہو رہی ہے قضا کی ہو رہی ہے میرے امام آپ کی ثابت قدمی دیکھو میں چند ایک مثالیں دوں گا اور اشارے کرنے گا یار اس کو اپنے دامن میں ضرور سمو یہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں وہ میری بات کی تصدیر کریں گے مشرقی پاکستان میں نوے ہزار فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیئے تھے ایسے ہی ہیں کتنے نوے ہزار تعداد تھوڑی ایک لاکھ کے قریب ہے نوے ہزار فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیئے کیوں ڈالے اس لیے ڈالے کہ ان کی سپلائی لائن کٹ گئی تھی جس راستے سے ان کو کھانا اشرا جاتا تھا وہ لائن کٹ گئی جب بندہ دشمن کو زیر کرنا چاہے اس کی سپلائی لائن کٹنے میں جو بھی کامیاب ہو جائے وہ میدان مار جاتا کیونکہ فوجی بھوکا پیاسا کتن دیل لڑے جب سپلائی لائن کٹ گئی انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے کتنے بندوں نے ڈالے اچھی بول دو جب سپلائی لائن کٹ گئی تو نوے ہزار فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیئے اے حسین تیری عظمت پہ کروڑوں سلام تیری سپلائی لائن کٹ گئی پھر بھی دنیا ہتھیار نہیں ڈالے یزید کے سامنے بڑھ کے کھڑا رہا آپ گاؤں دے ہاتھ کے رہنے والوں میری بات بڑی آسانی سے سمجھ لوگے بندہ چوڑا ہو کے چالتا ہے کیوں چوڑا آگے چالتا کرنا یہ باما بڑیاں نے پتر بہتر بھائی رشتہ دار بڑے اور جب بازو کار دی جائیں وہ ہی بندہ جھوک جاتا ہے اے حسین تیری عظمت کروڑوں سلام تیرے بازو کٹ بھی گئے پھر بھی تو یزید کہ نہیں جھکا باہتو جو پڑ جاتا رہا حضر صاحب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں یہ مسجد کے باہر چوک ہے یہاں کوئی بندہ کھڑا ہو کے دو تین ہوای فائر کر دے کیا کر دے انچی بولو ہم اپنے بچوں کو کمروں میں بند کر دیں پترہ باہر نہ نکلیں گولی لگ جائے گی صرف ہوای فائر ہو جائے ہم اپنے بچوں کو کمروں میں بند کر دیتے باہر نہیں نکلنے دیتے میں کہتا ہوں یار امام حسین کا جگرہ دیکھو اپنے جوان علی اکبر کو تیار کر کے کہاں بھیج رہی ہے جہاں تھوڑی دیل کے بعد آواز آئے گی حسین آؤ اپنے علی اکبر کا لاشا اٹھا کے لے جاؤ ارے حسین کس طرح جوان علی اکبر کا لاشا اٹھا رہا ہوگا کبھی پاؤ اٹھاتا ہے تو سر نیچے گر رہا ہے سر اٹھاتا ہے تو ہاتھ نیچے گر رہا ہے جوان علی اکبر کا لاشا لا کے خیمے رکھتے ہیں اور اگلے کو پھر تیار کر کے بھیج رہے ہیں حسین تیری عظمت کروڑ سلام